تو سب سے پہلے جب تم اس دنیا میں آئے تو تم نے اپنا وقت ہے کہاں گزارا؟ بہت اچھا سوال کیا تھا مسٹر آئیزک نے چنانچہ میں نے جواب دیا مسٹر آئیزک اس دنیا میں میں نے سب سے پہلا منظر جو دیکھا تھا تم لوگ اسے جسمانی مقابلوں کا نام دیتے ہو چونکہ میری بستی میں بھی یہ مقابلے ہوتے تھے لیکن بغیر کسی لالے یا فریب کے صرف ایک کھیل کی حیثی سے چنانچہ میں نے اسے بھی ایک کھیل سمجھا اور ایک لڑنے والے کو شکست دے دی جو دوسرے تمام لوگوں سے جیت گیا تھا لیکن میری جیت دیکھ کر کچھ لوگوں نے مجھ پر قبضہ جمع لیا اور مجھے مجبور کیا کہ میں ان کے لیے صرف ان کے لیے کاروباری طرز پر لڑوں آئیزک پیٹر میں نے ان کے ساتھ آون گیا اور انہیں بہت بڑی حیثیت دلاتی یعنی انہوں نے مجھے جس شخص سے بھی لڑایا میں نے اسے شکست دے دی اور اس کے بعد میں نے ان سے صرف ایک درخواست کی وہ کیا؟ آئیزک پیٹر نے نلچسپی سے پوچھا وہ یہ مسٹر پیٹر کہ میں اس دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں اس دور کی تمام ایجادات سے واقف ہونا چاہتا ہوں اور ان لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے یہ ساری دنیا کو دکھائیں گے سو آئیزک پیٹر اس کے بعد ان لوگوں نے میری تربیت کے لیے ایک لڑکی کو مقرر کیا جو مجھے اس دنیا کے ماحول کے مطابق آداب سکھانے لگی پھر ایسا ہوا کہ لڑکی نے مجھے پسند کر لیا اور میں نے بھی اسے پسند کر لیا لیکن مجھے لڑانے والوں نے سوچا کہ کہیں لڑکی کے مائیت ہے میری جسمانی قوتیں زائل نہ کر دیں چنانچہ وہ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے میں نے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی اور لڑکی کو خود سے علا کرنے کا خیال تر کر دیا تب انہوں نے موئی پر تسلط جمانے کی کوشش کی اور یہی بات ان کے لیے غلط ثابت ہوئی تم خود سوچو آئیزک کہ میں جو ان سے وعدہ کر چکا تھا کہ ان کے لیے ہر کام کروں گا جو ان کی خواہش ہے یعنی انہوں نے جس انداز میں مجھے پسند کیا تھا اور جس لیے پسند کیا تھا اس کے بعد میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے باقی میری ذات پر پیرے بٹھانا کہاں کی اکل بندی تھی لیکن وہ شخص نہ مانا جو مجھ لڑاتا تھا اور مجبوراں میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعد کیا حالات کسی حد تک تمہارے علم میں ہیں تو ڈیر آئیزک پیٹر اگر میں تمہارے کسی کام آسکا تو ضرور آؤں گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے انعراف نہیں کروں گا لیکن میری ذات پر تسلط جمانے کی کوشش مت کرنا وعدہ میرے دوست وعدہ آئیزک پیٹر نے میری شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گا تو اب یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو اتنی جلدی کیا ہے ہاں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے وہ کچھ نہیں چاہوں گا جو تم نہ کر سکو انہوں نے تمہیں پروفیشنل ریسلر بنا دیا لیکن میں تم سے ایسا کام نہیں چاہوں گا البتہ جو کام میں تم سے کہوں گا تم اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کی ضرورت ہے تم یقین کرو گولڈ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس میں تمہیں کسی بھی قسم کی اولجن کا شکار ہونا پڑے بلکہ ایک طرح سے میں تمہیں تمہارا کام بتاؤں گا تو تم خوش ہوگے چلو ٹھیک ہے مجھ اتنی جلدی بھی نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی مناسب ہے نیکن یہ قید میری کچھ زیادہ پسندیزہ نہیں ہے تم کوئی ایسی ترکیب نکالو کہ میں اس دنیا میں اپنے لئے کوئی مقام حاصل کر سکوں میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم اس سلسلے میں بلکل بے فکر رہو وقتی طور پر تمہیں یہاں رکنا پڑ رہا ہے اس کے جانے کے بعد میں نے آرام درہ عشقہ کو دیکھا اور مسکرات ہوئے گردن ہیلا دی کتنے ہنگامیں ہیں اس دنیا میں لوگوں نے اچھا طرز زندگی اختیار کرنے کے لئے کیا کیا ذرائع اختیار کیے ہیں خالانکہ انسان کتنی معمولی سی چیز ہے صدیاں فنا ہو گئیں کوئی بھاکی نہ رہا اور وہ چنوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی بہتر ماحول حاصل کرنے کے لئے آج اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں میری بات دوسری تھی پروفیسر مگر اس دنیا میں اپنے لئے نہایت آلہ زندگی گزارنے کا بندوبست کرتا تو وہ بالکل جائز تھا کیونکہ میں باقی رہنے والوں میں سے تھا اور مجھے تو اب اس صدیاں دیکھنی تھی لیکن شاید انسان کو اگر کوئی شئے ایسی مل جائے جو اس کے تصور اور اس کے امکانات سے بالاتر ہو تو اسی ایسے دلچسپی پیدا کر بیٹھتا ہے میں نے ضرورت نہیں محسوس کی تھی اس چیز کی کہ میں اپنے لئے کچھ کرتا میں تو زمانہ گرد تھا اور زمانے کو دیکھتا چلایا تھا دوسری صبح آئیزک پیٹر تھوڑے دیر کے لئے میرے پاس آیا معاف کرنا میرے پیارے دوست اس وقت میں نائشتہ تمہارے ساتھ نہیں کر سکوں گا کیونکہ صبح میری بیٹی اینی میرے ساتھ نائشتہ کرتی کہ اور چونکہ ابھی میں تمہیں اس کے سامنے نہیں لے جاؤں گا اس لئے مجھے نائشتہ اسی کے ساتھ کرنا پڑے گا انتقلفات کی ضرورت نہیں ہے آئیزک میں کسی بھی چیز کو محسوس نہیں کرتا مجھے یقین ہے کہ تم مکمل طور پر میرے خیال رکھو گے چنانچہ تم جاؤ اور آئیزک پیٹر چلا گیا نائشتہ کے بعد میں پھر اتمنان سے بیٹھ کر گزرے ہوئے کسی واقعہ کو سوچن لگا میرے پاس سوچنے کے لئے مواد کی کیا کمی تھی ماضی کا کوئی بھی واقعہ میرے دلچسپ میں یادیں رکھتا تھا اور یہ یادوں کے دوران وقت کا بہ جانا کوئی خاص ایسیت نہیں رکھتا تھا اس وقت نہ جانے دن کتنا گزر چکا تھا کیونکہ اس کا اندازہ انتہ خانوں میں نہیں ہو سکتا تھا آئیزک پیٹر جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چرمی بیگ تھا اس نے مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھ کر گردن ہلائی اور کہنے لگا تمہیں یقیناً اس تنہائی میں کوفت ہوئی ہوگی میرے دوست نہیں آئیزک میں تو ہر چیز کا عادی ہوں کوئی خاص کوفت تو نہیں ہوئی میں اپنا ماضی یاد کر رہا تھا ہماضی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی اپنی ملکیت ہوتا ہے جب چاہو واقعات کی فلم ذہن میں واپس دھوراؤ اور گزر ہوئے وقت کو دیکھ لو بہر صورت تھوڑی بہت ہے جتنی بھی کوفت ہوئی ہوگی اسے دور کرنے کے لیے میں نے بندو بس کر لیا ہے تمہارے اس بقس میں کیا ہے تمہارے لئے ایک نیا چہرہ اوہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس سلسلے میں کس جدت کا مظاہرہ کرتے ہو بیسے مجھے یقین ہے کہ کوئی انوکی چیز ہی ہوگی کیونکہ میں جن انوکے انسانوں کے درمیان ہوں ان سے کوئی بات نممکن نہیں ہے تو کیا تم میری گردن کو میرے شانوں سے اتار دوگے اور اس کے بعد کوئی نیا چہرہ میرے اس چہرے کی جگہ رکھتا ہوگی میں نے سوال کیا اور آئیزک پیٹر ہنس پڑا آہ نہیں میرے دوست تمہاری گردن اپنی جگہ جن کی تو رہے گی میں بس تمہارے اندر تبدیلیاں پیدا کر دوں گا تب میں تمہاری اس حیرت انگیز کاروائی کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوں میں نے کہا اور آئیزک پیٹر نے گردن ہلا دی پھر وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بقس کو ایک جگہ رکھ کر اسے کھولنے لگا اس بقس سے اس نے نہ سمجھ میں آنے والے آلات نکالے پھر ایک لمبے تار کو دور تک لے گیا اور اسے دیوار میں ایک جگہ سراخ میں نصب کر دیا اس کے بعد اس نے اس آلے کے کچھ بٹن دبائے اور اس سے ایک ہلکی سی آواز بلند ہونے لگی اس نے بٹن دوبارہ بند کر دیا اور آلے کو میز پر رکھ دیا تو میرے دوست اب تم اپنا مکمل لباس تو اتار دو مجھے یقین ہے تم اس میں جھجک محسوس نہیں کرو گے اور میرے ہوتوں پر مسکرات پھیل گی بے وکوف انسان کہہ رہا ہے کہ میں اس کے سامنے لباس اتارنے میں جھجک محسوس کروں گا حالانکہ سچی بات تو یہ ہے پروفیسر کہ ہر دور میں مجھے لباس پہننے میں جھجک محسوس ہوتی رہی ہے چونہچہ میں نے اپنے بطن سے لباس اتار دیا آئیزک پیٹر متحیرانہ لہجم بولا بلا شبہ گولڈ تم سونے ہی کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہو میں تمہارے بدن کی ساکھ پر متحیر ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی ماہر فنکار نے سونے کا یہ مجسمہ تیار کیا ہو نہ جانے وہ کون سی بستی ہوگی جہاں تم رہتے ہوگی کیا تم اپنے بستی کے واحد انسان ہو یا سب تمہاری ایمانت ہیں نہیں میری بستی کے لوگ میری ایمانت ہوتے ہیں مرد اور سب ہاں تب تو انہوں کی بستی ہوگی وہ عرطنیہ کے نگاہوں میں سونے کی بستی آئیزک پیٹر نے مسکرات ہوئے کہا اور پھر وہ اپنا وہ آلہ لے کر میرے نزدیک پہنچ گیا ایک بار پھر اس نے آلے کے بٹن دبائے اور وہی آواز پھر بولند ہوئی تب اس نے آلے کو میری جسم کے سامنے کر دیا اور اس سے آلے سے ہلکہ سو غبار نکل کر منتشر ہونے لکا یہ غبار میرے بدن پر جم رہا تھا اور جہاں جہاں یہ غبار جمتا جا رہا تھا وہاں میرا رنگ سیاہی مائل ہوتا جا رہا تھا آئیزک پیٹر بڑے انہی اماغ سے اپنے کام میں مصروف تھا اور میرے بدن پر کوئی نشان نہیں چھوڑ رہا تھا یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر وہ میری شانوں تک پہنچ گیا پھر اس نے میرے ہاتھوں کو بھی اسی رنگ میں رنگا اور اس کے بعد اس نے مجھ سے آنکھیں بند کرنے کے لئے کہا میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور غبار میرے چیرے سے ٹکرانے لگا کوئی خاص احساس نہیں ہو رہا تھا کوئی خاص بات نہیں تھی میں بڑی دلچسپی سے اس کی ان حرکات کو محسوس کر رہا تھا پھر اس نے شاید اپنا کام ختم کر لیا اور مجھ سے کہا کہ میں آنکھیں کھول دوں میں نے آنکھیں کھول دیں تب اس نے کچھ سوچا اور پھر دوبارہ اپنے اس عالے میں کچھ تبدیلیاں کرنے لگا اس کے بعد اس نے میرے سر کے سنیارے بالوں کو گہرے رنگ میں رنگ دیا اور پروفیسر ان تمام کاموں سے فارغ ہو کرے اس نے آئینہ میرے سامنے کر دیا اور میں شہستر رہ گیا ہاں یہ میں نہیں تھا نئے دور کے انسان نے مجھے بھی تبدیل کر دیا تھا اور یہ تبدیلی میرے لیے کسی طور تکلیف تھے نہیں تھی مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ میرا خوبصورت رنگ تباہ ہو گیا بلکہ میں انسان کے اس خوبصورت کارنامے پر دنگ رہ گیا تھا یہ مخلوق کسی طور نہ تو محدود ہے اور نہ اسے اپنے کسی کام میں کوئی دکھت ہوتی ہے گویا انسانی نسلوں میں اب تک میں نے جتنی نسلیں دیکھی ان میں سے اپنے آپ پر اور اپنے حالات پر قادر جس قدر یہ مخلوق مجھے نظر آئی تھی اس سے پہلے ایسے لوگ کا بھی نہیں دیکھے تھے میرے رنگ تبدیل کرنے کے بعد اس نے اپنے اسے چادو کے بک سے کچھ اور چیزیں نکالیں جن میں کچھ شیشیاں تھیں ان شیشیوں میں سہیال بھرے ہوئے تھے اس کے علاوہ ایک چوکور چھوٹے سے پیکٹ میں کسی چیز کے پتلے پتلے ٹکڑے تھے اس نے سہیال میری جلد پر جگہ جگہ ملا اور اس کے بعد اس نے اسی آلے سے میری چہرے پر لگے وہ ٹکڑوں پر بھی وہی رنگ بھر دیا پھر اس نے میری پورے بدن پر پھیرا تھا وہ رنگ اس بار جو میں آئینے کے سامنے گایا تو حیرت سے میری آنکھیں بند ہو گئی میں چشم تصور میں وہ شکل دیکھ رہا تھا جو ابھی ابھی آئینے میں نظر آئی تھی اور پروفیسر سلانوس پی شاہ یہ کام نہ کر سکتا میرا تو اپنا چہرہ بدل گیا تھا وہ چہرہ جو صدیوں نے نہیں بگاڑا تھا اس دور کے انسان نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا میں نے گہری سانس لی اور آئیزک پیٹر کے درفت دیکھنے لکھا آئیزک پیٹر کے ہوتوں پر مسکرات پھیل رہی تھی تم سوچ رہے ہوگے میرے دوست کہ میں نے تمہارا سنیرہ رنگ تم سے چھین لیا ہے نہیں یہ تمہیں نہیں سوچ رہا تھا البتہ یہ خیال میرے ذہن میں تمہارے ان الفاظ سے ضرور آیا ہے تمہیں سلسلے میں کیا کہانا چاہتے ہو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں افسوس ہے کہ تمہارا یہ رنگ مان پڑ گیا ہرگز نہیں بلکہ میں اپنی اس تبدیلی میں اچھا محسوس کر رہا ہوں ہاں تمہارے لیے ایسے تجسس پسند انسان سے یہ بات باہد نہیں ہے لیکن یہ خوشکبری سن کر تمہیں یقین خوشی ہوگی کہ تمہارا یہ رنگ عارضی ہے اور تمہارے چہرے پر جو یہ پلاسٹک کے ٹکڑے چپکے ہوئے ہیں ایک خاص چیز سے دھو کر اتارے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ تمہارے بدن کا تمام رنگ بھی میرے تیار کردہ محلول سے اتر کر اپنی اصلی حالت میں واپس آ سکتا ہے چنانچہ تمہیں ذرا بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں تو ذرا بھی فکر مند نہیں ہوں آئیزک پیٹر بھے صورت اب کیا حکم ہے میرے لئے اب اپنا لباس پہن لو آئیزک پیٹر نے کہا اور میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا تب آئیزک پیٹر نے مسکر آتے ہوئے مجھ سے کہا میں نے پہلے تمہیں ایک اور نام دیا تھا وہ تھا لاکھ یعنی اپنی بیٹی کے سامنے لیکن ضرورت کے تحت مجھے تمہارا نام پھر تبدیل کرنا پڑے گا کیا تم مجھے اپنے پسند کا کوئی نام بتاؤگے نہیں مجھے ناموں سے کوئی تلچسپی نہیں تب میں تمہیں جارج کے نام سے پکاروں گا ٹھیک ہے اس وقت کے بعد سے میرا نام چارچ ہے یقینا اور اب میں تمہیں اپنی بیٹی سے ملا ہوں آئیزک پیٹر نے اپنا صندوق بن کیا اور مجھے لیے ہوئے انتہاخانوں سے باہر نکلایا اندر کی دنیا تنہائی کی دنیا تھی باہر کی دنیا میں اب میں آزاد تھا اور پروفیسر شاید اس شخص کی قربت نے میرے اندر تھوڑی سی خود اعتمادی بھی پیدا کر دی تھی اب میں ہی سوچ رہا تھا کہ نہ تو میں اس دنیا کے لیے کوئی اجنبی چہرہ رہا ہوں اور نہ مجھے اسے دیکھنے میں کوئی دکت پیش آیا کرے گی اس شخص نے میرے اوپر یہ بڑا احسان کیا ہے آئیزک پیٹر مجھے لیے ہوئے پہلے ایک ایسے راستے پر پہنچا جہاں سے اندر داخل ہونے کی چکا بنی ہوئی تھی پھر اس راستے پر آ گیا جو باہر سے اندر کی جانب آتا تھا صدر دروازے تک کوئی نہ ملا لیکن صدر دروازے سے داخل ہو کر میں نے آئیزک پیٹر کی لڑکی اینی کو دیکھا اینی کی چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں ہو بڑا تھا وہ پوری خلاق انداز میں آگے بڑھائی اور میری چانی کردن خم کر کے مجھے سلام کیا اوہ اینی ڈیئر میرے نئے دوستیں ملو یہ جار جاؤں اور ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو بے پناہ پر اسرار سمجھا جاتا ہے میں بتا سکتی ہوں ڈیڈی اینی نے بچوں کے انداز میں کہا تو بتاؤ ان کا تعلق افریقہ سے ہے ہاں افریقہ سے ہے لیکن انہوں نے زندگی کا طویل عرصہ ایشیائی ملکوں میں گزار آئی اس لیے ان کے انداز میں بہت ساری چیزیں ایسی پاؤگی جو افریقیوں میں نہیں ہوتی میں محسوس کر رہی ہوں ڈیڈی ایک تبیلی تو ان میں نمائی ہے وہ کیا ان کے خد و خال افریقیوں سے ملتے جلتے نہیں ہے گورنگ ان کی مانند ساملہ ہے لیکن نقش و نگار ٹھیک ہیں افریقیوں کی طرح بھدے نہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی یورپی ممالک میں گزاری ہے ہاں ابو ہوا کا اثر خد و خال پر گہ رہا ہوتا ہے اینی نے کہا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی سوری میسٹر جارچ میرے ڈیڈی نے آپ سے میرا تعارف نہیں کر آیا میرا نام اینی پیٹر ہے اور میں ان کی بیٹی ہوں میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی آپ سے مل کر خوشی ہوئی لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی اینی نے کہا اور پیٹر چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا او اینی کیا کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں ڈیڈی لیکن کیوں اس کے وجہ ہے کیا وجہ ہے یہاں تو یہ سائنسدان ہوں گے اور آپ کے ساتھ آپ کے لیبارٹری میں خوش رہے ہیں اور اگر سائنسدان نہیں تو پھر یہاں سے چلے جائے گے میں ان سے بیتکلف ہونے کی کوشش کروں تو میری ہماکت ہے یہ بات ہے تو سنو مسٹر ایجارج نہ تو سائنسدان ہیں اور نہ جلدی یہاں سے جائے گے ممکن ہے یہاں ہمارے ساتھ رہیں چنانچہ تم انہیں سنبھالوں میں چلتا ہوں آئیزک پیٹر نے کہا اور پھر ہم دونوں سے اجازت لے کر کسی کام سے چلا گیا آئیزک پیٹر کی بیٹی اینی خاصی بیتکلف تھی اس کی معصومیت کے بارے میں تو میں پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا حالانکہ میں بدلی ہوئی شکل میں اس کے سامنے آیا تھا اور میرا کردار دوسرا تھا لیکن وہ اسی بیتکلفی سے مجھ سے پیش آ رہی تھی آئیزک پیٹر کے چلے جانے کے بعد اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا ممکن ہے میری بات آپ کو ناغوار گزری ہو مسٹر جاج لیکن میں نے غلط نہیں کہا تھا میرے ڈیڈی سائنسدان ہیں وہ اپنے سائنسی تجربات میں مصروف رہتے ہیں اور ان کے ملنے جلنے والے بھی انہی کی طرح خبتی ہوتے ہیں بات بات میں کھو جانے والے اور اگر واپس بھی آئیں گے تو انوکھیں الفاظ لیے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئیں ایسے لوگوں سے مل کر شدید ذہنی کوفت ہوتی ہے اور ڈیڈی سے ملنے ایسے لوگوں کے سیوا اور کوئی آ ہی نہیں سکتا ابھی کچھ عرصہ قبل ایک اور شخص ڈیڈی کے پاس آیا تھا بڑا عجیب و غریب انسان تھا سنیری رنگ کا کہا تھا کہ وہ طویل عرصے تک میرے ساتھ رہے گا اور وہ صبح خیزی کہا دی ہے گویا میری فطرت اس سے مل کھاتی تھی لیکن پھر وہ چلا گیا اور میں شدید ذہنی کوفت کا شکار ہوگی ایسے لوگوں کے قریب آنے سے کیا فائدہ جو چلے جاتے ہیں اب تم بتاؤ کہ مجھ سے بھولنے کے لیے کیا کروں تو کیا تم اس سے محبت کرنے لگی تھی میں نے پوچھا محبت ہاں شاید حالانکہ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی موقع نہیں مل سکا بہت مختصر وقت میں ہماری ملاقات ہوئی نہ اس نے مجھے پیار بھری نگاہوں سے دیکھا نہ میں اظہار کر سکی بس تھوڑی سے گفتگو ہوئی اس نے پھر آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ڈیڈی کے دوست بھی ڈیڈی ہی کے ماند ہوتی ہیں وہ نہیں آیا اینی نے معصومیہ سے کہا بہر صورت اینی اگر میں تمہاری کچھ مدد کر سکا تم مجھے خوشی ہوگی تم چاہو تو میں اسے تلاش کر کلا سکتا ہوں تم مجھ اس کا نام اور پتہ وغیرہ بتا دو بیکار ہے سب کچھ بیکار ہے میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی اب تم بھی بتاؤ کہ اگر میں نے تم سے بد اخلاقی کی بات کی تو کیا برا کیا کہتے نہیں ہے نہیں میں نے تمہاری بات کا برا تو نہیں مانا میں نے جواب دیا تم مجھے کافی اچھے انسان معلوم ہوتے ہو تمہارے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی ہے ایسی نرمی جو محبت کرنے والوں کے چہرے پر ہوتی ہے دیکھو میں عجیب تم سے بد اخلاقی سے پیش نہیں آؤں گی لیکن اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو یا چلے جاؤ گے تو مجھے بتا دو میں تم سے اتنی قربت ہی نہیں حاصل کروں گی بس سرسری انداز میں جیسے میمانوں سے پیش آیا جاتا ہے پیش آؤں گی تب پھر تمہارے جانے کے بعد مجھے کوئی کوفت نہیں ہوگی لیکن اینی تم مجھ سے محبت تو نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی کیا میں تمہیں اس قابل نظر نہیں آتی اینی نکاہ اور میں نے بے مشکل تمام اپنی ہنسی روکی خاصی بے وکوف لڑکی تھی معصومیت کے انتہا کو پہنچی مجھے اس کے غصے پر ہنسی آ رہی تھی اور وہ آنکھیں نکالے وہ مجھے گھور رہی تھی بتاؤ کیا سامجتے ہو تم مجھے ایک بہت سادہ اور نیک سی لڑکی بس ہاں اس کے علاوہ بھی ابھی تمہارے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا یہ تو ملاقاتیں ہوتے رہنے کے بعد ہی معلوم ہوگا دیکھو دیکھو تم مجھے بیکا رہے ہو وہ اسی لئے انداز میں بولی کیوں اس میں بیکا نہیں کیا بات ہے تم کہہ رہے ہو کہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی اس کا مطلب ہے کہ تم کافی عرصے تک یہاں رہو گے تم نہیں چاہتی کہ میں یہاں رہوں میں کیوں نہیں چاہتی لیکن میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے ڈیڈی تمہیں کسی کام سے بھیج دیں گے اور پھر تم واپس نہیں آگے اچھا چلو وعدہ کرتا ہوں کہ ایک طویل عرصے تک یہاں رہوں گا اور یہاں سے نہیں جاؤں گا اگر تم اس بات سے خوش ہو سکتی ہو تو میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں سوچ لو جو کچھ کہہ رہے ہو کر بھی سکو گے یا نہیں وعدہ کر چکا ہوں اور میں وعدے پورے کیا کرتا ہوں تباہو دوستی کا ہاتھ ملاؤ اس نے امنا خوبصورت ہاتھ آگے بڑھا دیا اور میں نے مسکراتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا دراصل میں انسانوں کو ترسی ہوئی ہوں ڈیڈی نے علاقے میرے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی مجھے لوگوں سے ملنے جننے سے روکا نہیں جاتا لیکن میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کن لوگوں کا انتخاب کروں مجھے زیادہ دوستوں سے وحیشت ہوتی ہے کچھ لڑکیاں ہیں جو ڈیڈی کے ملنے والوں کی بیٹیاں ہیں وہ مجھ سے ملنے آ جایا کرتی ہیں کبھی کبھی میں بھی ان کے ہاں چلی جاتی ہوں لیکن وہاں اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ میں بکھلا کر رہ جاتی ہوں میرے خواہش ہے کہ صرف ایک شخص ملے ایک انسان جو میرا دوست ہو اور میں اسے ساری باتیں کروں کوئی تیسرا میرے اور اس کے درمیان موجود نہ ہو اینی نے عجیب سے لہچہ میں جواب دیا اور میں اس لڑکی کو دیکھتا رہا عجیب سی خواہش تھی اس کی اور عجیب سی فطرت کے مالک تھی بہر صورت اس کی اس خواہش میں معصومیت تھی اور یہ عجیب معصومیت مجھے پوری محسوس نہ ہوئی میں نے اسے بہت سی تسلی امیز باتیں کی اور وہ کافیت تک مطمئن ہوگی جب وہ مطمئن ہوگی تو اس کے چہرے پر مصررت کے آثار نظر نہ لگے بڑی اچھی دوستی نبے کی ہماری تم دیکھو کہ میں تعاون کرنے والی ہوں اور ہاں تم یہاں رہو گے نا تو میں تمہیں بہت سی چیزیں پکا پکا کر کھلاؤں گی مجھے کھانے بہت اچھے پکانے آتے ہیں فرصت کے عوقات میں یہی سب کچھ کرتی رہتی ہوں پائے باغ میں میں نے بہت سے پودے لگائے ہیں چوب بڑے ہو چکے پھولوں کے کنج تو ایسے ہیں جنہیں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سوارا ہے اس کے علاوہ گھر کی ڈیکوریشن بھی میری ہی کافیش ہے اور اس کے بعد بھی وقت ملتا ہے تو کھانے پکاتی ہوں باورچی کو کھر سے نکال دیتی ہوں اور خود کے چند میں بند ہو کر کھانے پکاتی ہوں پھر جب ڈیڈی کھانوں کی تعریف کرتے ہیں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کیوں ہنسی کیوں آتی ہے کیونکہ وہ کھانا پکانے والے کی تنخواہ بھی کچھ بڑھا دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باورچی نے کھانا پکایا ہوگا پھر بھلا بتاؤ میرا کیا جاتا ہے اگر وہ باورچی کی تنخواہ میں اضافہ کر دے میں بلکل خاموش رہتی ہوں اور جب ڈیڈی اس کی تنخواہ میں اضافہ کر چکے ہوتے ہیں تو میں ہستی ہوں اور آج تک میں نے ڈیڈی کو اپنی ایسنسی کے وجہ نہیں بتائی کوب میں نے مسکرات ہوئے کہا بیسے تمہیں میں ایک بات بتاؤں خان بتاؤ یہ میرے ڈیڈی جو ہے نا یہ زیادہ اچھے آدمی نہیں ہے تم یقین کرو کہ یہ دوستوں کو خاص طور سے دھوکہ دیتے ہیں ان سے کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں کچھ لوگ ایسی نگاہوں میں آ چکے ہیں جو ڈیڈی کا شکار ہوئے ہیں مجھے ان بیچاروں سے اندردی ہے مگر میں کیا کروں آخر وہ میرے ڈیڈی ہیں میں کیسے بتاؤں کہ وہ ڈیڈی کے چنگل میں نا پھنسے اب پچھلی دنوں کی بات ہے ہمارے ہاں ایک چور گسایا ڈیڈی نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو اپنی لیوارٹی میں لے گئے میں بھی اس کے ساتھ تھی انہیں یہ علم نہیں تھا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں جب وہ چور کو لیوارٹی میں لے گئے تو میں وہاں چھپ گئی ڈیڈی نے اس کو دھمکیاں دیں کہ وہ اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے اور وہ ساری عمر جیل میں ہی گزارے گا چور بڑا گڑ گڑایا اور اس نے ڈیڈی سے کہا کہ وہ اسے معاف کر دیں تب ڈیڈی نے اسے کہا کہ وہ اسے دوست بنانے کا خواہش منت ہے اور وہ اسے ملتا رہے وہ بیچارہ تیار ہو گیا اور خلوص سے کئی بار ہمارے گھر آیا پھر ایک بار ڈیڈی نے اس سے کوئی کام لیا لیکن ان مجھے اس کام کی تفصیل تو معلوم نہیں لیکن وہ کو جائز کام نہیں تھا کیونکہ اس کام میں وہ شخص پکڑا گیا اور اسے بہت لمبی سزا ہو گئی لیکن سزا دلانے والوں میں ڈیڈی سر فہرس تھے حالانکہ اس بیچارے نے بہت کچھ کہا کہ وہ بے قصور اور بے گناہ ہے لیکن کون سنتا اس بیچارے کی ڈیڈی تو ایک نیک نام آدمی ہے اس سے سزا ہو گئی کئی لوگ اس طرح ڈیڈی کا شکار بن چکے ہیں وہ اپنی مطلب براری کے لیے کام کرتے ہیں تم ذرا ان سے ہوشاہ رہنا کیونکہ تم اب میرے دوست بن چکے ہو لڑکی کی باتیں میں نے بخلائے ہوئے انداز میں سنی وہ اپنے باپ کے بارے میں جس طرح کچھا چھتھا بتا رہی تھی وہ اس کی معصومیت کے دلیل تھی لیکن اس سے آئیزک پیٹر کی شخصیت واضح ہو جاتی تھی میرا پہلے بھی یہ خیال تھا کہ یہ شخص بہت زیادہ اچھا انسان نہیں ہے پولیس کا کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے طور پر بھی کچھ برے ارادے رکھتا ہے نہ جانے اس چورچ اس نے کیا کہا ہوگا اور پھر اس بیچارے کو کس مسئیبت میں بھنسا کر خود الگ ہو گیا چنچہ لڑکی کی بات سے ایک فائدہ مجھے ضرور ہوا کہ میں آئیزک پیٹر کی باتوں پر پوری طرح مطمئن نہ ہو جاؤں بلکہ پہلے میں اس کی ہر خواہش کا تجزیہ کروں اور اس کے بعد اس کے کہنے پر عمل کروں آئیزک پیٹر شام تک غیر حاضر رہا اور میں نے یہ وقت اینی کے ساتھ ہی گزارا معصوم اینی دلچسپ گفتگو کرنے والی لڑکی تھی اور ہر شخص سے محبت کرنے کے لیے تیار اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ آئیزک پیٹر کے ساتھ خوش کے زنگی گزارتے گزارتے تنگا گی تھی رات کو آئیزک پیٹر واپس آیا اور اس نے معاذرت عمیز لیا جب میں مجھ سے کہا معاف کرنا ڈیئر جارچ میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا چند ایسے کام تھے جنہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا بعض اوقات مجھے اپنے کچھ کام ادھولے چھوڑ کر صرف اس لی گھر واپس آ جانا پڑتا ہے کہنی میری غیر موجودگی کو بری طرح محسوس کرتی ہے لیکن آج میں بڑا مطمئن دہا میں نے سوچا کہ تمہیں انہی کے پاس ہوگی اور یقینی طور پر تنہائی نہیں محسوس کرے گی